موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہمارا رمضان اسپیشل مد چل رہا ہے آج ہم چکن چیز کباب بنائیں گے سیٹ کے کباب بنائیں گے بہت مزے بڑے سوفٹ ٹینڈر اور جوزی بنتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی دیکھیں میں نے تین ہری مرچے لیئے آٹھ سے دس جوے لیسن کے لیئے تھوڑا سا درک کا ٹکڑا لیا ہے آپ مرچ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں جتنا آپ کو کھانا ہوں اس حساب سے میں اس کو موٹا موٹا پیس ہوں گی اور اس کے بعد ہم اس کو ہاتھ سے دبا کے اس کا سارا پانی جتنا بھی اس میں ایکسس پانی ہے وہ نکال دیں گے آپ جائیں تو کسی ململ کے کپڑے میں ڈال کے چھان سکتے ہیں اس کو یہ دیکھیں سیون ففٹی گرام میں نے بونلس لیا ہے دھوکی اچھے سے ساف کر لیا ہے اس میں جو بھی سائیڈوں میں فیٹ لگا ہوتا ہے وہ ساف کر دیا ہے اچھے سے اور یہ دیکھیں میں نے بہت اچھے سے نچوڑ کے اس کا سارا پانی نکال دیا ہے ورنہ کباب جو ہیں پتلے ہو جاتے ہیں اس لیے پانی بلکل نہ جائے اس کے اندر دیکھیں ایک بڑے سائز کی پیاس تھی جو میں نے فائن چاپ کر کے رکھی اس کو ایٹ کری ہوں ہارا دھنیا آڈ کریں اس کے اندر اس کو آپ بنا کر نمک آڈ کریں ایک واق Angst ایک deep حلی ولو اٹھ کر رہی ہوں ون ٹی سپون اس کے اندر میں تھنیا پورٹر اٹھ کریں ہوں ہاف ٹی سپون اس کے اندر زیرہ پورٹر اٹھ کریں ہوں ہاف ٹی سپون گرم مسالہ اٹھ کیا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیے گا اپنے مزے کے بنتے ہیں اپنے سوفٹ ٹینڈر بنتے ہیں اس کو بنا کے آپ فریز کر لیں اور جب دل چاہے آپ کو نکالے تلے اور سرف کریں اور کھائیں مزے کے لگتے ہیں آپ اس کو شہری میں بھی کھا سکتے ہیں افتار میں تو بہت ہی مزی کے لگتے ہیں یہ دیکھیں میں نے ہاف ہمارے آدھا پیس دیا ہے اب اس اسٹیج کے اوپر ہم اس کے اندر دو ٹیبل سپون میں گھی کے ایڈ کر رہی ہوں آپ دیسی گی چاہیں تو دیسی گی اور ڈالڈا چاہیں تو ڈالڈا ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر بنا سپتی جو آپ کا دلچہ ہے آپ ایڈ کر سکتے ہیں بس آئل مت ایڈ کیجئے گا ورنہ وہ مزی کبھی نہیں لگتا اور اسے نرم ہو جاتے ہیں اب ہم اس کو اندفع اور اچھے سے پیس لیں گے اگر آپ کو میری ریسٹی پسند آج اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا دیکھیں اس کا ٹیکسچر کتنا زبردست آیا ہے کتنا کریمی ہو رہا ہے اس وقت یہ ابھی ہم اس کو ایک دفعہ اور اس کو تھوڑا سا پیسیں گے میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں ویڈیو اٹلیس 3-4 منٹ وچ کیا کریں پھر سبسکرائب کیا کریں یہ دیکھیں ہمارے کباب ریڈی ہو چکے ہیں اس کا پیٹر اس کا بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کے کباب بنائیں گے یہ دیکھیں میں نے موزریلا چیز ہے اس کو گریٹ کر کے رکھی تھی ایک کپ اس کو اب ہم اس میں آئٹ کریں گے اس سے ٹیسٹ جو ہے بہت مزے کا ہوتا ہے اور اس کا چیز کا ٹیسٹ آپ کو پہتا ہے بچے بھی پھر بڑے شاپ سے کھاتے ہیں اب آپ جائیں کسی شاشلیک سٹکس پہ یا پھر سکورز پہ یا پھر آپ کسی پینسل پہ جس طرح میں نے لیے اس طرح سے کباب کا شیخ دے لیں اور اس کو بنا کے آپ اس کو آرام سے ٹری میں لگا کے رکھیں فریز کر لیں اور چاہے دل کے کھانا آپ اسی وقت دل کے کھا لیں اور اسا پانی کا ہاتھ لگا کے اس کو اچھے سے پریس کریں تاکہ اس میں کوئی ائر نہ رہے ورنہ جب آپ تلیں گی تو وہ پھر کباب ٹوٹ جاتے ہیں اچھے سے اس کو اس طرح سے پریس کر کر کے کباب کا شیپ دے لیں آپ یقین مانے اتنے مزے کے لگتے ہیں اس کو آپ کھائیں گے آپ کھائیں گے بہت دیسٹی لگتے ہیں اس کو آپ پراتھے اور نان کے ساتھ کھائیں بہت مزے کے لگتے ہیں ایسے اپریٹائزر کے طور پر بھی کھائیں اس میں بہت اچھے لگتے ہیں دیکھیں میں نے بنا کے یہ گھنٹے کے لیے فریز میں رکھ دیئے تھے اس کو میں آپ فرائی کر رہی ہوں یہ دیکھیں ہمارے کباب جو ہیں چکن چیز کباب سیکھ کے بالکل تیار ہیں ریڈی ہیں آپ اس کو کیچاپ پرائیتے کے ساتھ ہری چٹنی کے ساتھ سرب کریں بہت مزے کے لگتے ہیں اس کو ضرور پرائی کیجئے گا اور اگر آپ چاہیں تو میرے چینل کو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں انسٹرگرام ٹک ٹاک کو بھی فالو کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی